بسم اللہ الرحمن الرحیم لیکن عمر رضی اللہ عنہ کسی ایک انسان کو بھی اسلام سے نہ پھیڑ سکے اس دور میں کچھ واقعات ایسے پیش آئے جن کی وجہ سے وہ سخت الجن میں پڑ گئے کبھی اسلام کی طرف مائل ہوتے کبھی مسلمانوں کے خلاف نفرت محسوس کرتے اس کی وجہ یہ تھی روسر قریف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطالق قریش کے کافروں نے مشہور کر رکھا تھا کہ وہ جادوگر ہیں اس زمانے میں ایک روز انہیں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محسوس حرم شریف میں نماز پڑھتے دیکھا تو آپ کے پیچھے کھڑے ہو گئے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن پاک کی بلند آواز میں تلاوت کر رہے تھے اللہ کے کلام نے ان پر بہت اثر کیا انہیں یقین ہو گیا کہ آپ نہ ہی جادوگر ہیں اور نہ ہی شاعر ہیں دل میں اسلام کے لیے نرم گوشہ پیدا ہو گیا لیکن باپ دادا کا مذہب چھوڑنے کے لیے اب بھی تیار نہ ہوئے قاسم بن عثمان کی روایت میں آیا ہے کہ ایک دن طبیعت نے جوش مارا ارادہ کیا کہ جس ہستی کی وجہ سے وہ لجن میں ہے کیوں نہ اسے ہی ختم کر دوں ایک دن ننگی دلوار لے کر نکلے راستے میں ایک مسلمان مل گیا اس نے پوچھا خیر تو ہے ننگی دلوار لیے کہاں جا رہے ہو تو بولے کہ محمد کو قتل کرنے جا رہا ہوں انہوں نے کہا کہ پہلے اپنے گھر کی خبر تلو تمہارا بہنوئی اور بہن مسلمان ہو چکے ہیں یہ سنتے ہی اپنے بہنوئی کے مکان پر چلے گئے وہاں حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ نہاں بھی تھے یہ تینوں آہستہ آہستہ صورت تاہ پڑھ رہے تھے آپ کے آنے پر خاموش ہو گئے آپ نے پوچھا کیا پڑھ رہے تھے بہن اور بہنوئی نے کہا ہم آپس میں باتیں کر رہے تھے اور قرآن کو چھپا لیا لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نہاں جلاوہ سن چکے تھے پوچھا کیا پڑھ رہے تھے مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم مسلمان ہو چکے ہو اپنے باپ دادا کے مذہب سے پھر چکے ہو یہ کہہ کر انہوں نے دونوں کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا بہن کے سر پر لگڑی ماری اس کے سر سے خون نکلنے لگا اس پر بہنوئی اور بہن دونوں نے کہا ہاں عمر ہم مسلمان ہو چکے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے ہیں تم سے جو ہو سکے کر لو اسلام تو اب ہمارے دلوں سے نہیں نکل سکتا عمر نے بہن کا خون دیکھا اور یہ الفاظ سنے تو غصہ ٹھنڈا ہو گیا بولے اچھا تو جو تم پڑھ رہے تھے مجھے بھی دکھاؤ کہا وہ کتاب مجھے دو میں بھی پڑھوں کتاب میں صورت تاہا دی انہوں نے اس کو پڑھا تو بے اختیار پکار اٹھے واہ کتنا اندہ اور آرہ درجے کا کلام ہے یہ سن کر خباب بن عمر بولے اے عمر مجھے امید ہے کہ اللہ تعالی نے اپنے نبی کی دعا کو پورا کرنے کے لئے آپ کو چن لیا ہے میں نے کل ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا کرتے سنا ہے اے اللہ تو ابو جہل یا عمر بن خطاب دونوں میں سے اپنے ایک پسندیدہ بندے کے ذریعے اسلام کو غلوہ اور عزت اتا فرما راوی کہتے ہیں کہ ان دونوں میں اللہ کو محبوب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تھے جن کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول ہوئی اور آپ نے اسلام قبول کر لیا اس حدیث کو امام ترمزی نے روایت کیا ہے یہ سن کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا وہ جہ محمد کے پاس لے چلو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت قوائے صفحہ کے نوحہ میں دار الارکم میں موجود تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دار الارکم روانہ ہو گئے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو آتے دیکھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی اطلاع پہنچائی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچہ حضرت عمر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھے انہوں نے جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق سنا تو فرمایا عمر رضی اللہ عنہ کو آنے دو اگر وہ بھلائی کے ارادے سے آیا ہے تو اس کے ساتھ بھلائی ہی ہوگی اور اگر کسی برائی کے ارادے سے یہاں آیا ہے تو اس کا سر کلم کر دوں گا جب سعیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ آئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ رضی اللہ عنہ کا دامن پگڑ کر فرمایا عمر رضی اللہ عنہ کیا ارادہ لے کر آئے ہو حضرت سعیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ارز کیا جا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلام قبول کرنے کے لئے حاضر ہوا ہوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کی یہ بات سن کر نعرہ تکبیر بلند کیا اللہ ہو اکبر باقی مسلمانوں نے بھی اللہ ہو اکبر کا نعرہ لگایا جس سے قوائے صفحہ کی پہاڑیاں گونج اٹھی اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کلمہ پڑھا پھر بولے اے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ہم حق پر نہیں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے تم حق پر ہو تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اگر ہم حق پر ہیں اور کافر غلط راستے پر تو اپنا دین کیوں چھپاؤں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے عمر ابھی ہماری تعداد تھوڑی ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے پر فرشتوں کا جشن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب عمر مشرف با اسلام ہوئے تو میرے پاس جبریل امین آئے اور کہنے لگے عمر کے اسلام لانے پر فرشتوں نے خوشیاں منائی ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اجازت دیجئے گا اس اپنے پن کے ساتھ کی اپنا بات خیال رکھئے گا اللہ حافظ